ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لیے ایک ایسے ڈیزرٹ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو بنانے میں آسان ہے دیکھنے میں بہت ہی سندر ہے اور کھانے میں بہت زیادہ یمی ہے اور صرف دو چیزوں سے ہم اسے بنائیں گے تو فرینڈز ریسیپی پسند آئے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ اگر میری چینل پر نئے ہے تو سبکرائب بھی کرنا چلی دیکھ لیتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے تو یہاں پر پہلے سب سے پہلے میں نے چولے پر پتیلی رکھ دیا ہے لیکن میں نے گیس آن نہیں کیا ہے اور میں نے اس میں ایک کب دودھ دال دیا ہے اور ایک چمچ ہی ہم اس میں ڈالیں گے اگر اگر پاورڈر اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ شکر شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب میں نے یہاں پر گیس کا فلیم آن کیا ہے اور اس میں اچھا سا اوبال آنے دیں گے میں اس میں دو سے تین روپ ریڈ فوڈ کلر دال رہی ہوں جیل کلر ہے تو اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں بوائل آنے دیں گے جب اس میں بوائل آ جائے تو ہم اسے بند کر دیں گے گیس کا فلیم اور یہاں پر میں نے اسے جبانے کے لیے ہارڈ شیپ کا یہ شیٹ لے لیا ہے پلاسٹک والا جو ہوتا ہے تو اسے میں نے تھوڑا سا گیلا کر لیا ہے تو اس طرح سے ہم گیلا کریں گے تو یہ ہارڈ جو ہم نکالیں گے تو بہت ہی آسانی سے نکل جائیں گے تو اسے ہلکا سا گیلا کر لینا ہے اب اس میں ہمیں ہارڈ میں پور کر لینا ہے اس مکچر کو اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم نے اسے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تو اچھے سے سیٹ ہو جائے گا یہ اور دس منٹ کے بعد میں نے اسے نکال لیا ہے اور اب اسے ہم اس طرح سے چھوڑی سے ہلکا سا ٹچ کریں گے نا تو بس یہ بہار آ جائے گا اس طریقے سے سارے ہارٹ کو ہم نے نکال لینا ہے اس ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے میں نے اس طرح کا راؤنڈ شیپ والا کانچ کا ٹریس لے لیا ہے تو آپ اسے چوکون ٹریمی بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں میں نے اس طرح سے ارنج کر دیا ہے ہارٹ کو اور اسے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے فریج میں اب یہاں پر میں نے پتیلی میں دو کپ دودھ دال دینا ہے اور یہاں پر میں نے ابھی گیس کا فلیم آن نہیں کیا ہے اور اس بار میں ایک سے دیڑ چمچ دالوں گی اس میں اگر اگر پوڑر اور یا تو پھر دو چھوٹا چمچ آپ لے لے اور شکر اس میں دالیں گے چار سے پانچ چمچ میں نے چار چمچ یہاں پر شکر ڈالی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شکر کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے گھول لیں گے اور یہاں پر اب میں نے گیس کا فلیم آن کر لیا ہے اور اس میں اما لانے دیں گے اچھے سے چلاتے رہیں گے اسے چلاتے رہنا ہے اس میں لمس پڑ جائیں گے اور یہ جب اس میں snap آجائے تو اسے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس میں میں نے اسے اینہنس کر رہے کے لئے میں نے یہاں پر اس میں فریش کرم ڈال دی ہے فریش کرم اپسشنل ہے مگر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ سے آپ بنا فریش کرم کر بھی بنا سکتے ہیں دودھ کو پور کرنا ہے شب juice پور کرنا ہے سارا دودھ پور کرنا ہے دودھ کو گرم ہم نے دس مینٹ کیلئے فریج میں رکھ دینا ہے فریج میں سے میں نے نکال لیا اسے اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اور میں نے اسے پلٹ میں پلٹ لیا ہے تو بہت ہی خوبصورت ہمارا ڈیزرٹ بن کے تیار ہو گیا ہے دس منٹ میں اسے کٹ کر لیں گے تو فرنڈز اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اس ریسپی کو آپ رمضان کی مہینے میں بھی ٹرائے کر سکتے افتار میں اور اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرنا ساتھی بل ایکن کو بھی ضرور پریس کرنا نئے اپ ڈیٹس کے لئے